اور اپنے لیے پھولوں کی سیج ہے مخالفین کو فانسو اور اپنے آپ کو کابون آنے دو یہ عمران حکومت کی فلسفی ہے اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے یہ حالات ہیں پاکستان میں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو عملاً ڈسفنکشنل کر دیا ہے آپ ایوانِ صدر کے آرڈیننس کے ذریعے مملکت کا نظام جو ہے اس کو ڈریک کر رہے ہیں لوگوں کا جینہ آپ نے محال کر دیا ہے الیکشن کو آپ ہر بار رگ کرتے ہیں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں اور آخر جو بارداد کی ہے محصوف نے اور ان کے ساتھیوں نے جو ایک نوٹفکیشن پر پچھلے دن انہوں نے ایک جھگڑا کریئٹ کی ہے تو کوئی پاکستان کا ریاستی ادارہ اب ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے اور لوگوں کا سچی بات ہے بہت پریشر ہے پاکستان کی اپوزیشن پر کہ یہ تو لے ڈوبیں ہیں اس ملک کو تو اپوزیشن باہر نکل گیا ان کا پوری طرح مقابلہ کرے تو یہ فیل ہم عوامی نمائند ہیں ہمیں آتی ہم گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں سو مسلم لگ نون تو اپنا ایک روڈ میں بنا چکی ہے پی ڈی ایم نے بھی وہ فیصلہ کیا ہے ہم نے پچھلے دنوں بھی مہگائی کے خلاف بڑے احتجاجی مدارک کی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کانٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے بالکل اور نکل کے اس مہگائی کا جو ماتم ہے وہ کریں گے اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان کو ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے کسی اور کا کام نہیں ہے اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے اگلی بات یہ ہے جو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اکل اور دانش کی رتی باقی حکومت میں تو عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا کام نہیں بنا تو نظام فیل ہو گیا بجائے اس کے کہ تلخی بڑے خرابی آئے گیا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریئیٹو اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈٹ لینا چاہیے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جن تلخ تجربات سے گزری ہے اور باقی اپوزیشن جماتے ہیں ہم جتھوں کے ذریعے اور گھراؤں کے ذریعے حکومت گرانے کے خلاف ہیں حالانکہ امران خان صاحب کی حکومت ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے اور یہ ایک مکسٹر تھا اور یہ ایک ہائیبریڈ قسم کے رجیم سامنے لائے گئی تھی لیکن یہ جو ابھی میں نے گزارش کیا ہے کہ امران خان صاحب اپوزیشن سے خود ہی رابطہ کریں اور اپنی واپسی کا روڈ میں بنائیں رزائن کریں اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں یہ ان کی بہتری کے لیے بھی ہے اس لیے اس لیے کہ جس ای وی ایم کا وہ زور لگا رہے ہیں کہ بلڈوز کر کے جوائنٹ سیشن میں ای وی ایم کو لے آئیں کیا ہوگا اگر وہ ای ای ایم ای وی ایم کا کنٹرول ہی ان کے پاس نہ رہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بلڈوز یہ کروا جائے اور ای وی ایم کوئی اور استعمال کر جائے اسی طرح یہ جو وہ نیپ کا ایمینڈمنٹ کا آرڈیننس ہے جس میں انہوں نے چیرمن نیپ کی آفیس کو حکومت کے تابع کروا دیا ہے براستہ صدر ریاست تو صدر صاحبان تو جب برا وقت آتا ہے جو کرتے ہیں اکثر وہ بھی سب کو پتائی ہے تو اپنے اپنے نہیں رہتے تو اگر پی ٹی آئی میں پولٹیکل سینس والے کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ وجہ اس کے انہیں زور لگا کے نکالا جائے یا کوئی سٹریٹس کے اندر لوگ آئیں کیونکہ لوگ تو تیار ہو گئے ہیں لوگوں کا تو جینا محال ہو گیا ہے اور ظاہر ہے جب لوگوں کا دباؤ آئے گا تو اپوزیشن جو ہے وہ تو اور آگے بڑے گی اور بڑھ کے بات کرے گی ہم نے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے نا ہم نے آئی ایم ایف کی یا وائل بینک کی یا عالمی مالیاتی اداروں کی یا کسی اور کی نمائندگی تو نہیں کرنی بہتر ہے پاکستان کے لیے بطور ریاست کہ یہ عدم استحقام کا شکار نہ ہو بہتر ہے پاکستان کے لیے کوئی دس آرڈر پولٹیکل ڈس آرڈر کریئٹ نہ ہو ریاست کو چلانا پی ٹی آئی اور اس کے رفاقاج ہوئے ہیں ان کے بس کا روگ نہیں تھا ملک میں فیر اور فری الیکشن چاہیے قانون اور آئین کے تابع چاہیے ایک گزارش اور کرنی ہے مختصر کہ جو حکومتی تحادی ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات پر غور کریں پہلے والے حالات نہیں ہیں اب انپاپولارٹی جو ہے موجودہ حکومت کی وہ جو عدم مقبولیت ہے عدم مقبولیت جو ہے وہ اپنی انتہا پر جا چکی ہے جب ایک حکمران جماعت زمینی الیکشن سے بھاگے اور اپنے امیدوار کے پیپر خود ریجیکٹ کرائے تو حکومتی جو اتحادیوں نے سوچنا چاہیے انہیں بھی لوگوں میں تو آخر جانا ہی ہے یہ جو بلیک لاز بلڈوز کر کے وہ گورنمنٹ بنانا چاہیے اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی تحادیوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ موجود حکومت کی ناکامی کے اوپر ہم چاروں لوگوں نے بات کی ہے ہم چار نہیں پوری قوم بات کر رہی ہے پاکستان کے ہر طبقے کے ساتھ یہ حکومت حالت جنگ میں ہے تو عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی راستہ تو موجود ہے لیکن اس کے لیے ووٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے ظاہر ہے اب ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہے ہم مس ایڈوینچر کیوں کریں لیکن جس طریقے سے موجودہ حکومت کیونکہ انہوں نے ایک سوال کرنا ہے میں اس کا جواب پہلے دے جاؤں جس طریقے سے موجودہ حکومت انپوپلر ہوئی ہے اس بات کا غالب امکان موجود ہے کہ حکومتی جو عرقین ہے ان میں سے بھی کچھ کا ضمیر جاگے گا اور وہ ووٹ آف کانسیس دیں گے کیونکہ اپنے حلقوں میں تو جانا ہے اور اسی طرح حکومتی تحادی تو کیونکہ ان کے اندر جو کریکس ہیں کیونکہ ہے تو بہانمتی کا کمبہ بنایا ہے تو پولٹیکل پارٹی تو بنا ہی نہیں ہے تو ان میں کریکس بڑے واضح ہو چکے ہیں تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے دیکھیں آسن صاحب ہم مسلم لیگ نون کے چار نمائندگان بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت پپ سے نہیں دہائیوں سے جو ہے وہ اس نے ووٹ کی عزت ووٹ کی حرمت کی بالی کی جد و جہد کی ہے اور یہ سارے تجربات ہم نے دیکھے ہیں جنرل مشرف کا مارشلہ بھی بھکتا ہے یہ رجیم بھی ہم نے بھکتی ہے اور اس سے پہلے سیول بادشاہت کے لیے ہم نے دیکھی ہیں یہ اسی سیاسی بعلومت کا نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے ہم نے کوئی کھیل نہیں کھیلا نہ ہم کوئی کھیل کھیل نہ چاہتے ہیں نہ کوئی کھیل کھیل نہیں گے مجھے اس کا کافی یقین ہے تو میں نے وجہ بتا دی ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب وہ اپنی جماعت کے لیے اس کے لیے گھڑا خود ہی کھود رہے ہیں اپنے لیے کھود رہے ہیں اور جو گھڑا کھوتا گرتا بھی اس میں ہے اگر آپ اس طریقے سے بلڈوز کریں گے دیکھیں نا پولٹیکل پارٹیز ریل سٹیک ہولڈر نا الیکشن میں کوئی سیاسی جماعت کوئی ایک سیاسی جماعت اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں اور پی ڈی ایم سے باہر ہیں آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہیں آپ کے اپنے اتحادیوں کے تحفظات ہیں وہ پبلکلی بات نہیں کرتے ہیں ہمیں تو پتا ہے اس بات کا تو بات یہ آپ کے اپنی پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے یہ بات نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ عوام بھوک اور غربت کی آگ میں جل رہے ہیں ادارے اوپر آپ ادارے اندر اٹیک ہیں سکوبت سے میڈیا پر قدغن ہیں ججز پر آپ نے حملے کی ہیں اپوزیشن کے مہمبران کو آپ نے جیلوں میں سرمے کی طرح پیسنے کی کوشش کیا بھی پھر دل کرتا ہے کہ یہ کانگون بنوائیں اور آپ اس کو ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں سزائیں کروائیں مرضی کے اجاج لا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر الیکشن کمیشن بنی گیا ہے تو آپ کو ایک آنکھ نہیں باتا تو آپ کیسے چل سکتے ہیں سب سے جنگ کر کے آپ کو جانا ہے ہمیں آپ کو نکالنے کی شاید جتنی جلدی نہیں ہے جتنی آپ کو جانے کی جلدی ہے تو اگر آپ چلے ہی جائیں گے تو پھر یہ ای وی ایم کا کیا بنے گا جو آپ نے ڈاکے کے لیے تیار کیا تو یہ گندے کالے قوانین مت بنائیں ملک میں ڈس آرڈر کریئیٹ نہ کریں بہتر ہے کہ آپ عوام میں چلے جائیں ہم بھی عوام میں چلے جائیں اور پھر جسے دے مولا ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے رائے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ظاہرہ ہم پولٹیکل ورکر ہیں سارے اور زندگی گزر گئی اس کام میں تو ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی لائن آئی ہے تو اس کو تو کر رہے ہیں even بعض وقت آپ ایک اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ ٹویٹ میں نے پرسوں کیا تھا آپ ٹویٹر اینٹ پر دیکھ سکتے ہیں میرے جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکون کا اور یہ حق رکھتا ہوں بات کرنے کا کہ ریاست کے اندر استحقام رہے میں پھر تیسری بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور عدم استحقام کا شکار نہ ہو سٹاک ایکسٹینز بالکل تباہ نہ ہو جائیں کاروبار برباد نہ ہو جائے عمران خان صاحب کو جانا چاہیے بجائے کہ انہیں بھیجنا پڑے زور لگانا پڑے گلیوں اور کوچوہ بزار میں نکل گئے خود جانے کا بندوبست کریں تاکہ واپس آنے کا راستہ جمہوریت میں پھر کم بینکہ موجود ہوتا ہے تو اس کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں جو بات آپ نے کی ہے اس میں کافی عطق صداقت تو ہے ہم نے تو اپنے حصے کی اپوزیشن جھیلی بھی ہے بہت ساروں نے بھکتی بھی ہے ہم میں سے درجنوں تو وہ ہیں جو جہلے کاٹ آئے ہیں اور بیسیوں وہ ہیں جن کو کسی کے پیچھے نیب لگایا ہے کسی کے پیچھے ایف آئے کو لگایا ہے کسی کے پیچھے انٹی کرپشن کو لگایا ہے جو اپنا دکھڑا کسی کے ساتھ بیان نہیں کرتے لیکن یہ ہوتا ہے لوگوں کے کام بند ہے سارا سلسلہ ہے لیکن اصل میں جو اپوزیشن کی یونٹی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو یہ عمران صاحب کی ان حرکات کی میربانی صاحب دیکھیں پارلیمنٹری اپوزیشن یونٹ ہو گئی ہے ہمارے آپس میں رابطے ہوئے ہیں ہم نے ایک دوسرے سے رابطے کی ہیں تو ای وی ایم کے معاملے پہ سو کالڈ الیکشن ریفارمز پہ نئے ترمیمی آرڈیننس پہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اے این پی سمیت باقی پولٹیکل پارٹی سب کا موقف ایک ہے کسی کا بھی موقف الگ نہیں ہے میں ایک بات کرنا چاہوں گا میں آپ کا جو سوال تھا اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے اور اس کی پرمیسز میں جو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جب سے پاکستان بنائے وہ نہیں کرنا چاہتے میں نے ایس آئی آر کٹوائی تھی عمران خان صاحب ان کے کزن وغیرہ وغیرہ پہ جس کا ابھی تک فیصلہ لور کورٹ میں ہے وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کو کریں بٹھ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس پارلیمنٹ کو جس میں آگ آکے وہ وزیراعظم بیٹھے ہیں جس کو گالی دیتے تھے جس کو کہتے تھے آگ لگا دوں گا جس میں چور بیٹھے ہیں ہم اس کو آکے پھر سے بریچ نہیں کرنا چاہتے ہیں